اسلام علیکم ناظرین میں بفران بنی عقوب قاسمی ناظرین جمہو کشمیر کے بارہ مولا میں دہشتگردانہ حملے کی خبر موصول ہو رہی ہے دہشتگردوں نے سابق پلیس افسر کو گولی مار کر حلاک کر دیا ہے کہا جا رہا ہے کہ دہشتگردوں نے ایک مسجد پر حملہ کیا اور آزان دینے والے پلیس افسر کو گولی مار دی اطلاعات کے مطابق دہشتگردوں نے ریٹائر ایس ایس پی کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے دہشتگردوں نے سابق پلیس افسر محمد شفی میر کو بارہ مولا میں اس وقت گولی مار کر حلاک کر دیا جب وہ مسجد میں آزان دے رہے تھے حملے کے بعد سیکورٹی فورسیز نے پورے علاقے کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا بتایا جا رہا ہے کہ مسجد پر حملہ کرنے اور پلیس افسر کو گولی مارنے کے بعد دہشتگرد موقع سے فرار ہو گئے ہیں گزشتہ چند دنوں سے دہشتگردوں کی بزدلانہ کاروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے دہشتگردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن بھی جاری ہے ناظرین کشمیر پلیس نے ٹیوٹ کیا ہے کہ دہشتگردوں نے بارہ مولا کے رہنے والے سابق ایس ایس پی محمد شفی پر حملہ کیا ہے یہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ مسجد میں آزان دے رہے تھے گولی لگنے سے وہ جان کی بازی ہار گئے جمہ کشمیر پلیس نے کہا ہے کہ پورے علاقے کو گہرے میں لے لیا گیا ہے لوگوں کو علاقے سے دور رہنے کو کہا گیا ہے اور معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے کچھ دیوں سے جمہ کشمیر میں دہشتگردانہ حملوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جمعیرات کو پونٹ زلہ میں دہشتگردوں نے فوجی جوانوں کو محاصرے اور تلاشی آپریشن کے مقام پر لے جانے والی گاڑیوں پر حملہ کیا دہشتگردوں کے اس حملے میں فوج کے پانچ جوان شہید ہوئے جبکہ تین فوجی زخمی ہوئے خبر رہسا ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق دہشتگردوں نے کچھ فوجیوں کے ہتھیار بھی لوٹ لئے تھے ناظرین اس ریپورٹ سے مطالق آپ کیا کہنا شاید ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں مختصر نیوز کے لیے ہمارا چینلز ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ